تو یار کیا حال چال IPL 2021 کا انتظار کسے نہیں ہے مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ضرور ہوگا تو یار اس ویڈیو کو آخری تک ضرور لیکھیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو IPL 2021 جتے بھی latest news نکل کر آ رہے ہیں وہ سب بتاؤں گا ساتھ ہی IPL کی جو شروعات ہونے والی ہے کس تاریک سے ہوگی وہ بھی بتاؤں گا اور کہاں پر یہ IPL ہونے والا ہے اس کے بھی related news ہے میرے پاس تو پھر چلی آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یار thumbnail سے تو آپ کو پتا چلی گیا ہوگا کہ 11 اپریل سے IPL کی شروعات کی جائے گی حالانکہ مارچ میں ہی IPL کی شروعات کرنا چاہتی تھی بی سی سی آئی لیکن کیونکہ کرونا کے ویے سے 2020 کا IPL بہت لیٹ سے ہوا تو auction بھی بہت لیٹ سے ہو رہا ہے 8 فیبری کو ہو رہا ہے اس لئے IPL کی شروعات 11 اپریل سے یعنی کی اپریل کے دوسرے ہفتے سے کی جائے گی اور یہ بی سی سی آئی کی طرف سے ہی news نکل کر آئی ہے ہوگا کہاں یو اے میں ہوگا یا پھر انڈیا میں ہوگا اب بی سی سی آئی تو جور سور سے یہ محنت کر رہا ہے کہ IPL انڈیا میں ہی کرایا جا سکے لیکن یو اے کو بھی ایز ای بیک اپ رکھا گیا ہے تاکہ کوئی بھی پریسانی ہو فیوچر میں تو یو اے میں IPL کو سفٹ کر دیا جائے لیکن 80 to 90% چانسز یہی ہے کہ انڈیا میں ہی IPL ہوگا کیونکہ انڈیا بسز انگلینڈ سیریز بھی انڈیا میں ہی ہو رہی ہے لیکن یہ بھی چانسز ہے کہ IPL جو ہے وہ پورے انڈیا میں مطلب ہر ایک سہر میں نہ کرایا جائے تو بی سی سی آئی یہ ٹارگیٹ کرے گا کہ کسی ایک سہر کے ہی الگ الگ اسٹیڈیا میں میچز کرایا جا سکے اور بی سی سی آئی کی پہلی نظر ہے مومبئی پہ مومبئی اور مومبئی کے آس پاس ہی پانچ کرکٹ اسٹیڈیم ہے جہاں پر IPL کرایا جا سکتے ہیں پہلا تو وانکھرے اسٹیڈیم ہو گیا جو کی مومبئی کا مومبئی انڈیانز کا ہوم گراؤنڈ ہے آپ سب جانتے ہیں وانکھرے اسٹیڈیم ہے ایک ہسٹوریکل اسٹیڈیم ہے اس کے بعد ایک اسٹیڈیم ہے بریبون اسٹیڈیم اب بھائی اس کو آپ چھوٹا سارزہ سمجھ لیجے بہت چھوٹا سمیدان ہے بلکل آپ کو سارزہ والی فیل آنے والی اسٹیڈیم ہے اس کے بعد دی وائی پارٹیل اسٹیڈیم یہ بھی مومبئی میں ہی ہے اور یہ میرا وان اپ دے فیوریٹ اسٹیڈیم میں سے ایک ہے اور اس کے بعد ریلائنس کرکٹ اسٹیڈیم جو کی نوی مومبئی میں ہے اور اس کے بعد مہاراشتر کرکٹ اسوسییشن اسٹیڈیم جو کی پونے میں ہے آپ کو یاد ہوگا رائزنگ پونے سپر جائنٹس کا ہوم گراؤنڈ ہوا کرتا تھا یہ تو یہ پانچ اسٹیڈیم ہے جہاں پر ہی آئی پیل کرایا جا سکتا ہے اب مومبئی کو تو چنا گیا ہے گروپ اسٹیج کے میچے کے لیے لیکن اب اسی سے یہ بھی پلان کر رہا ہے کہ نوک آؤٹ میچز ہوں گے یعنی کہ کوالیفائر، ایلیمنیٹر اور فائنل وغیرہ یہ سب موٹیرہ اسٹیڈیم میں کرایا جا سکے کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم ہے اور وہاں پر ہی میچ دیکھنے کا الگی مزہ آنے والا ہے تو اسی لیے فائنل کے میچز نوک آؤٹ کے میچز دوں گے وہ موٹیرہ اسٹیڈیم میں کرایا جا سکتے ہیں اور ایک نیوز ہے جو کی آکسن سے ریلیٹیڈ نیوز ہے تیرہ فیوری کو ایک لیشٹ آنے والی ہے جس میں سارے پلیئرز کے نام دے دیا جائیں گے جو جو آکسن کا حصہ ہوں گے تو بہت چھوٹی سی نیوز تھی میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دیتا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں تو بس اتنا ہی آئی پیل کا ڈیٹ جو ہے وہ گیار اپریل آپ مان کے چلے کی کنفرم ہی ہے اور جو وینیو والی میں نے بات کی اگر انڈیا میں ہوتا ہے تو اس طرح سے ہی مطلب آئی پیل کرایا جا سکتا ہے اب وہ ممبئی کو چنا جائے یا پھر کوئی اور سہر کو بھی چنا جا سکتا ہے لیکن نوک آؤٹ اسٹیجز کے میچز کنفرم ہے کہ موٹے رائے اسٹیڈیم میں ہی کرا جائیں گے اگر پورا آئی پیل انڈیا میں ہوگا تو تو بس آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور سے دبائے گا میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں تب تکلی میری طرف سے تاٹا بائی بائی گوڈ بائی